علیکے رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ الحمدلکا یا رب العالمین وصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل مطاع الدنیا قلیل آمنت باللہ صلی اللہ العظیم وبلغنا رسولہن نبی کریم الامین ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ سارے حضرات انتہائی محبت دینا درود و سلام پڑھ لو السلام علیکے یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ انتہائی عزت و تقریم دلائق زینت محفل سعادات اکرام نہائیتی معزز و مکرم علماء اکرام جملہ و شاکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزب دی فضل و توفیق دینا الاسی سارے اجدی سالانہ ارس پاک دی محفل دی اندر حاضری دہا شرف حاصل کر رہے ہیں دعا گوہاں خلا کے عالم ساڑی سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے بانیان محفل مبارک باد مستحق نے جنہا ہمیشہ دی طرح اس سال بھی بڑا خوبصورت پر اگرام ترتیب دیتا ہے اہل علاقہ دور و نزدیک تو اس محفل دی رونک بنے اللہ پاک سب نو براکات کسیرہ عطا فرمائے میرے نہائی تھی مخلص اور مشفق بھائی دوست پیر طریقت جناب محترم پیر سید محبوب الحسن شاہ صاحب نوشاہی آپ نے منہ حکم فرمایا کہ تُسی یہ تھے آؤ تے اپنا سبب سناؤ میں حاضرہ میں اپنی گزارشات جناب تھی خدمت دے اندر عرض کرنا لیکن عرض اے ہے کہ جتنی دیر تک گفتگو جاری روے تُسی توجہ فرماؤ تاکہ گل بات کرن تے سنندہ سکون مل سکے کوئی گل چنگی لگے تُسی سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہو ناوی آکھ ہو گئے تے تقریر تے میں کر کے ہی جا مانگا لیکن ادھنال محفل دی رونک ود دی چلی جاندی ہے اس واسطے آکھ ہی جاندہ ہے کہ سبحان اللہ دترانہ اپنی زبان تے جاری رکھیا کروں گا میں ایک حدیث شریف تو گفتگو دا آغاز کرنا ہوں یہ کو کم کریں گے جی بلکل بلکل ہے جی بریک اپ ہے نا جی بلکل بند کر تھوڑی جی بھی نہ ہوئے اور مقادم اجنبی ہے قصر ہے نا مطلب انہوں ختم کر جتنا سادہ کر سکتے ہو گرامی قدر حضرات حضور سرورِ عالم نورِ مجسم رسولِ مکرم اور مقادم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمانِ اقدس ہے جس بندے نے میری ذات دے اٹھے جتنا زیادہ درود و سلام پڑھیا کل بروز قیامت وہ بندہ اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوئے گا اس واسطے دنیا دے اٹھران دے ہوئے ہیں کسرت دنال درود و سلام پڑھیا کرو اور پورے ہفتے دے اندر جمعہ دا جیڑا دن ہے انہوں خاص فضیلت حاصل ہے انہوں سید الایامہ کیا گیا ہے یہ بڑی برکت اور فضیلت والا دن ہے نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعہ دن میری ذات دے اٹھے درود و سلام کسرت دنال پڑھیا کرو کیونکہ باقی دہاریں جیڑا تُسی درود پڑھ دے ہو وہ فرستہ میرے تک پہنچاندہ ہے اور اس جمعہ والے دن اگر تُسی کسرت دنال درود پڑھو تے تو اٹھا درود میں خود سننا یہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیکن عارفین اور عفا اولیاء اے فرما دنے کہ محبت علیہ بندہ جدوں بھی پڑھے نبی مکرم علیہ السلام او درود خود سن دے لیکن اے بات بھی ایک عجیب لطف والی ہے اس تو کوئی بندہ پٹڑی تے نہ نہ اتر جاوے کہ پورا ہفتہ نبی پاک نہیں سن دے تو فرشتہ سن کے دست دے یہ بات بڑی توجہ طلب ہے نا تے جمعہ والے دن سن دے گرامی قدر حضرات اس بات نو انتہائی توجہ دے نال اگر سنو گے تو انہوں ایک گل سمجھا جائے گی بھئی کڑا فرشتہ جڑا سن کے دست دے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ارشاد فرما چڑھے آ کہ میری قبر شریف دے ہوتے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جنہوں اللہ نے او طاقت بخشی ہونی ہے کہ کائنات دے ہر بندے دا پڑے آیا درودو سن کے مینو دستے گا کہ یا اللہ فلان والد فلان نالو دے پیو دا نامی دستے گا فلان والد فلان اس نے توڑے اتدرودو سلام پڑھے اے توفیت انہوں قبول فرماؤ اس تے کوئی بندہ شبے دا مغالتے دا شکار نہ ہو جاوے کہ نبی نہیں سونو سکتے فرشتہ سونو سکتا ہے میں کہا کملی بلان ذرا سوچتے سایی اے فرشتہ ہے کون اگر جی نبی دے دار دا نوکرے تو میں کیا موڑتے انہوں تھوڑی جی تے غیرت کرنی چاہی دیئے نا بھجیس دے دارد دے نوکر دا اے حال ہے آواز کمزور ہے جڑے گونگے بیٹھو توان تو چھوٹی دے سجنہ جڑے حضور دے دیوانے بیٹھیں ذرا لکارا جو ہاتھ کٹ کے بولے رہا سبحان اللہ اے دیگال نہیں دا اس بات نو بڑے توجہ دے نال سوچنا پہ گا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قبر اثر دے اتجدار فریستہ مقرر ہے وہ نبی پاک دا خادم دی ایسیت دے نال ہے تے پھر سادہ بات ہے نا جس بادشاہ دے خادم دا اے حال ہے کہ وہ دنیا دے ہار بندے دے پڑھنا لے درودنو سن لیندہ ہے تے داسنا واتو سے خادم دے بادشاہ دا عالم کیا ہوئے سمجھ آرہیے میری بات کوئی نہیں آرہی اچھا اے صدی سے پاک نو اس طرح سمجھو کہ نبی پاک علیہ السلام دی قبر شریف دے اتے کھڑے ہونا لے فریستہ دا یہ عالم ہے تے جے دیو قبر ہے مطلب نبی پاک علیہ السلام جتے جلبا گرنے انہوں اندہ وقت کیا شان ہوئے گا اور اس بات نو اس انداز دے نال بھی سمجھنا ضروری ہے جو جٹا کے لوگ بیٹھے ہوں اس حساب نگال سمجھا مانگا حدیث پاک دے اندر ہے کہ جدو کوئی بندہ درود و سلام پڑھ دا ہے نا تے وقت پتا کی ہوں دا ہے اوہ فریستہ دا ہے فلان والد فلان حدیث کو میں مثال دینا درود پڑھے ہیں میں میرا نام ہے محمد سمر عباس میرے والدہ نام ہے غلام عباس فریستہ دا سمر عباس والد غلام عباس پیر صاحب نے درود و سلام پڑھے ہیں پیر محبوب الحسن والد پیر ریاض حسین شاہ صاحب نشائی وہاں دا ہے محبوب صاحب والد ریاض حسین شاہ انہ درود پڑھے ہیں علماء نے بڑا باریک نکتہ لکھے ہیں اور میں چیک کر لانا بھی سمجھ دے بھی ہو کہ کوئی نہیں یا مو ٹیم زیادہ ہو گیا تاں پی جان دے ہو دونے گلہ میں چیک کر لانی ہیں علماء فرمان دے رہے ہیں یار بڑے لطف والی بات اے ہے کہ درود پڑھے ہیں میں تے بارگاہ دے اندر ذکر میرے پیو دا بھی ہویا ہے تو وجہ نہیں فرمائے چلو پانچ ساتھ سیر ہلانے لے ریگن باقی بول پائے یہ بڑے لطف والی بات ہے کہ درود پڑھے ہیں میں میرے والدہ بھی ذکر ہو گیا درود پڑھے ہیں پیر صاحب والدہ بھی ذکر ہو گیا درود پڑھے ہیں تُو سے تو انڈے ابیدہ بھی ذکر ہو گیا بھئی درود تے میں پڑھے ہیں ابیدہ کیوں ذکر ہویا ہے علماء نے جینا نکتہ لکھیا نا ہو جی میں پنجابی چاہ دے نا بھی پھٹے پھندے سی غیران دے وہاں دے نے درود پاڑی ہو سکتا جیدہ پیوہ اپنا ہوئے جیدہ ہوئے نہ پانی نہیں تھا جیدہ مٹھا تا نہ بولا آچا کے بولنا سبان اللہ درہ پیان لو جی دو بندے رہ گئے جیدے اجن بھی نہیں بولے پتہ نہیں یہ بولے سنکتو یار بولتا تا ہی نہ سنا کیوں بھئی کو گل سمجھ آئی کوئی نہیں آئی یار میں کی کہہ رہا ہوں انہوں ذرا دوبارہ پھر لطف آس دے گل سونڈو چاہ سائے گی سنیو درود و سلام جو پڑھ دے ہو علماء فرماندے نے جیدہ درود و سلام پڑھ دا ہے ڈلے پہندے پہ وہ فرانسیٹانے پڑھا زیادہ حق بند ہے سمجھ آ رہی ہے میں کی کہہ رہے ہیں ہم درود و سلام جیدہ بندہ پڑھ دا ہے نا وہ خوشبخت ہے او دا ذکر اور او دے والد دا ذکر تاہیدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اخدش دے اندر ہند ہے علماء فرماندے نے بھی درود تیس پڑھے ہیں تے والدہ ذکر کیوں ہے دوبارہ پھر سون یہ درود پڑھ کے دل ٹھر دائی تے اپنی طرح اکھ حقیقتی بھی درود پڑھ دائیو ہے جیدہ پیوہ اپنا ہوئے وہ جو نہیں فرمائی ماں کیا کہہ رہے ہیں اس واسطے خوشبخت او بندہ ہے جیدہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے قصر الدنال درود و سلام پڑھ دا ہے یہ رامی قدر ازرات اس واسطے سننی خوش نصیب نے کیونکہ نبی پاک دی ذات تے بڑی محبت دینا درود و سلام پڑھ دینے سمجھ آگئی یہ جناب عزیزو اس واسطے ایک جمعہ دا دن ہے انہوں خاص برکت حاصل ہے اس دن زیادہ تاجدار مدینہ علیہ السلام دی ذات اقدس دے درود و سلام پڑھیا کرو اللہ تعالیٰ تعالیٰ توانو تے میں انہوں عمل دی توفیق عطا فرمائے تبا جو ہے بھائیاں دی کوئی نہیں ہے جی تھوڑا جا میں ٹائم دسیا جی میں لگ دا ہے ٹائم باران دے نیڑی ہو گیا بندے جڑا بول دے نہیں پونے باران پندران ملٹران دے پائیں تے تو آڑے ہونے ہون آتے باران بجے بیٹھے آئیں تا سواد نہیں ہونا بج تکریر توانو اگر میں سنو نہیں ہے تے توانو جاگنا پوسی تبا جو ہے بھائیاں دی کوئی نہیں ہے جناب جڑی میں آیت کریمہ پڑھئے ذرا نو سمجھو چونکہ اسی دربار شریف تھے حاضر ہیں پیر صاحب بھی بیٹھے نے تے میں چامہ گاؤ جی گفتگو کریں جی دنال ساڑا سبق بھی پورا ہو جاوی اور ساڑے علم آلی جڑی چاچنی اور پیاسے ہو بھی مکمل ہو جائے اللہ پاک نے قرآن مجید برحان رشید نے اندر ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تُسا ارشاد فرما دیو قل اے حبیب تُسا ارشاد فرما دیو کیا ارشاد فرما دیو مطاع الدنیا قلیل اے حبیب اپنی امت نو دس سوچا کہ دنیا اور جو کچھ اے دے بچ ہے دنیا دا جو کچھ ہے زمین آسمان درخت پہاڑ سمندر انسان جو کچھ ہے اس جو کچھ دے بچ ہر شاہ ہے فرمایا حبیب اپنی امت نو دس چڑھو اس دنیا دے اندر جو کچھ ہے وہ بلکل تھوڑا جیا ہی نہیں حالانکہ دنیا دے اندر تو بہت زیادہ ہے فرمایا کہ دنیا دا جتنا بھی ساد و سمان ہے اے بہت تھوڑا ہے ایک طرف اللہ پاک نے اے ارشاد فرمایا بیٹھ جائیے بیٹا بیٹھ جائیے آپ اور آپس میں بات بھی نہیں کرنی آپ نے ادھر دیکھئے جو کچھ دنیا دے اندر ہے فرما بلکل تھوڑا ہے دوسری طرف جدو آئی نا اپنے حبیب دیواری توجہ کرنی ہے اللہ پاک نے فرما فرمایا خیر کسیر خیر کسیر گرامی قدر حضرات یہ تھے نبی پاک دی شان و عظمت دجرہ پہلو ہے انہوں سمجھو تو پھر میں اپنے موضوع علامہ دنیا دے بارے فرمایا جو کچھ ہے اے بہت تھوڑا ہے بہت قلیل ہے اور جدو حبیب دیواری آئی فرمایا حبیب جو اسیدوانو دیتا ہے اوہ تھوڑا نہیں اوہ زیادہ ہے اس بات نوہ سمجھنے دی کوشش کرو اللہ تعالی نے اس ساری دنیا دے اندر جو کچھ ہے انہوں تھوڑا کیا چھڑے ہیں یہ دا مطلب محبوب نوہ جو دیتا ہے اس دنیا تو وعد ہے بھئی اس دنیا تو وعد ہے تے تائیں کسیر بنیا نا دنیا تے قلیل ہے اس گال نوہ پھر سمجھنے دی کوشش کرو اے حضور دی شان دا اکھزمت دا پہلو ہے دنیا دے اندر جو کچھ ہے قلیل ہے اور حبیب نوہ جو کہ جی تو کلیل نہیں وہ کیا ہے اللہ تو صحیح نا یارو کیا ہے کسیر ہے تے جدو رابدہ کلیل ایڈا وڈا ہے تے مینو ایمان نلدہ سمو رابدہ کسیر کے ایڈا وڈا فی جنہ حبیب نوہ اتا فر اس بات کو سمجھنے دی کوشش کرو فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسا تونو خیر کسیر اتا فرما چڑے ہیں اور ایتھے میں ایک بات ارز کردھا جاما تفیم القرآن نامی ایک تفسیر ہے جنہو مولوی مودودی نے لکھے آئے او دے اندر جدو اس لفظ دے آیا نا انا تو اینا کل کوسر آدھا یارے لفظ دے کوسر دے مانا دی میں نوہ سمجھ نہیں آئی عربی فارسی انگلیش اردو تمام تر ڈکشنرییاں مچاہ کے وےکھی ہوں تے لفظ دے کوسر دے مانا لبیا ہے آدھا میں نوہ مانا نہیں لبیا تو میں جو نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہے یہ توڑے تے نینے سے ترہ غالب لئی تے انشاءاللہ بارہ وجے پندرہ منڈ ابت وڑی جان چھوٹ جاسے انہوں تکریر تسی اپنی تاڑے تے سنننی ہے میں تو انہوں گال داس رہا ہوں مولوی مودودی کی یاد ہے آدھا جی اس لفظ دا مانا میں نوہ نہیں لبیا یعنی آسان لفظ دے اندر انہیں آکے اس لفظ دا مانا کوئی کاری نہیں سکیا اللہ تعالیٰ نے اس دے اندر اتنی وسط رکھی ہے اے ایسا لفظ ہے میں کہا مولوی صاحب اے تو مانگیاں بھی اس لفظ ورگا کوئی لفظ نہیں کاش کہ اے بھی لکھے ہاں بھئی اے لفظ اس نبی نو ملیا اس نبی ورگا بھی کوئی نہیں ہے کاش کہ تو اے بھی لکھ چڑ دا اے تتفیق ملی کوئی نہیں جو لو ادھے گالا میں بات کہتے نہیں ہمارے جیسے ہیں میں کہا تو سک کے پیو ورگا نہیں ہو سکتا سمجھا رہی ہے کوئی بندہ اپنے سک کے پیو ورگا نہیں ہو سکتا اپیو ہمیشہ افضل وعالہ راندہ ہے حالکہ بندہ اپیو دا کلمہ نہیں پڑھ دا اور پھر بھی افضل وعالہ ہے ساری کائنات اور سارے نبی جس دا انتظار کر دے رہے پیغام دے رہے اور اسے دیدار ایک فخر محسوس کرن وہ تیرے ورگا ہو سکتا ہے اپنی اکل دا علاج کرا اللہ تعالی نے اپنے حبیب مکرم الاسلام نے بڑا کمال فرما اِنَّا اَعْتَيْنَا کَلْكَوْسَر فرمایا کہ حبیبہ سی تو انہوں خیرے کسی رتا فرما اس تو مراد کیا ہے بعض علماء نے فرمایا حوزِ کاؤسر ہے اے وی بالکل ٹھیک ہے بعض نے فرمایا حضور دی امت ہے اے وی ٹھیک ہے بعض نے فرمایا اس تو مراد قرآن ہے اے وی ٹھیک ہے بعض نے کہ حضور دے صحابی اے وی ٹھیک ہے بعض نے کہ احلِ بید اے وی ٹھیک ہے بعض نے کہ حضور دے موجزات اے وی ٹھیک ہے بازن ہے کہ حضور دے کمالات اے بھی ٹھیک ہے سب کچھ ہے لیکن حقیقت پتہ کیا ہے اس لفظ کوسر دے اندر کیا بیان فرمایا فرمایا حبیب اے جڑی دنیا ہے اے تطلیل ہے پر اسی جتنیا کائنادیاں شانا سنو ساہیت انو عطا فرما چھڑی ہر قسم دی شان تو انو عطا فرما چھڑی اے تائدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انو اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے نا اے اس عطا زکر اے دے اندر ہو رہے ہیں اور لفظ عطا اے دے اندر لفظ عطا عطا یعطی سمجھا رہی ہے اے توین دے نال اے دا مانا پتہ کی اندہ جی اگر سمجھو تو تھوڑا جی ہے جی جاگو تو موڑ چھنا ماتوانا سیر حلونا لیکن ڈیر بائی ٹھئی ہے تو بولنا لیکن ڈیر بائی ٹھئی ہے جی بولے سو تو موڑ کا ایک آل پانٹ جاس ایک ہوتا ہے عطا یا تی دے نال ایک ہوتا ہے توین دے نال جیڑا تے دے نال ہوتا ہے دا مانا کے دیتا ہے جیڑا ہے موبائل دے نا مجھے اے بیکو اے کاری صاحب نے موبائل میں دیتا ہے نا اے عطا ہے تے دے نال اے بعد ہوتا ہے واپس لے سکتے نا اور میں دینا پہنے عطا یعطی اے دا مانا ہوتا ہے خوش ہو کے بطورے توفہ دے نا تگلے نو مالک بنانا دیجی مرضی لے جا تیجے نو مرضی دے دے نارا تکبیر نارا رسالت نارا رسالت عظمتِ مصطفیٰ اس بات رہو سمجھنے نہیں کچھ کرو اے لفظ خود نبی دینات پڑھ رہے ہیں حضرت عبیر صاحب یہ جانا لفظ ہے اے خود نبی دینات پڑھ رہے ہیں ایک دستہ پہ ہے کہ نبی دی عظمتیں ہیں کہ اللہ نے جو کچھ دیتا ہے فرمایا حبیبہ اوہ تینو دے چھڑے ہیں تیرے قبضے دے اندر ہے جینو چاہو انو عطا کر اللہ تعالی نے اپنے حبیب مکرم اے چیزاں عطا فرما چڑیے ہیں یہ جو تے وجہ ہے جلے خوش ہوئے فرمایا تو بھی جنتی تو بھی جنتی تو بھی جنتی تو وجہ ہے سبت رات کی کوئی نہیں ہے بابا تجڑا مالک نہیں ہوتا تو جنت دے نہیں سکتا دیکھو نا میں اگر اپنے گھار دا مالک نہیں میں تو کسی نبی ٹھک نہیں دے سکتا وجہ ہے جنب یہ لگتا سارے نو جے کوئی نہیں میں اگر کسی چیز دا مالک نہیں تو مدیت نہیں نا سکتا تو دین دا تیو جنب مالک ہوئے فائدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دنیا دے خدانے اومن یا آخرت دے خدانے اومن اللہ پاک نے سارے اپنے حبیب مکرم اطا فرما چڑے ایمانہ ہے اینا آتوئینا کل کاؤسر اے حبیب اس دنو خیرے کسی رتا فرما ہے دنیا ساری چھوٹی ہے نبی دیا عظمتا سمجھا رہی ہے اے حبیب پاک دی عظمت دا پہلو لیکن میں سادہ انداز دنالتو انہوں بات دسا لوگ نا کنڈے لاکشو دے تلین دے بیٹھے شرم کرنی چاہی دی شرم میں صحیح کہہ رہا ہوں جٹاکی جی میں مثال دے نا نا گنیا دا وڈا ٹرالا روح سیدھے پیچھو ہوندہ ہے جو بندہ سب دلائے جاوے پینس رہے سنا رہے دی دکان تے سادہ لوگ بیٹھے ہو تو سادہ مثال دے دیتا ہوں وہاں کے بندہ بھی یا رہا ہے میرا ٹرالا تے جو کارنا اپنا کنڈا تے تول ہو سکنا بھاو ایڈی کمیری کنڈی سمجھا رہی نا تو اے ڈا وڈا تیرا ٹرالا چوٹی چوٹی کار کے تولا چھے مہینے نہیں تل دے تو میں ایتھے بلا تشبیح ہو تمشیل کہنا چانالہ کر کے تیرا دماغ چھوڑا جا جھاگ دا ہوگے تیرا جملہ سمجھا جا میں بلا تشبیح ہو تمشیلہ کنا چانا اے ڈا کو کنڈا ہوگے کہ اوہ وڈے ٹرالے نو نہیں توڑ سکدا کیوں اکے کنڈا بہت چھوڑا ہے اوہ دیس کپیسٹی نہیں اور میں کہے ملہ آئیڈا سارا تیرا دماغ تو نبید کسانا کی میں توڑ لینا دف سے صحیح نہ دے آواز کمزور نہ کر جئے سمجھائیے جہاں چاہ کے بول یہ ہے تاہیدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اقدس انہوں سے مجھائیے نہیں کوش کرو چھوٹے چھوٹے دماغانہ جنہاں گھر کو نہیں رکھ دا وہ آکے نبیدیاں شانتے دبزرے کر دا ہے جبکہ آکے علیہ السلام دی شان اقدس اے کسے نے بھی نہیں آیا کیا اتنی ہے یا اتنی ہے بس اشارے ہوں دے میں ایک اشارہ مسلم شریف ہی جو دے دینا یہ جاکے بیٹھو تاکو زبان اللہ تاہیدار مدینہ علیہ السلام نے فرما توجہ میری طرف جتنے میرے بھائی دوست حضرات تشریف فرمان محفظ دیں اندر عورتہ مانیاں بہنا سن رہے ہیں یہوں بھی توجہ دیں آل سنن آکے علیہ السلام نے فرما سعید مسلم کتاب السلاة نماز بلا چپٹر آکے علیہ السلام نے فرمایا حدیث رسولتہ اندی سبحان اللہ میں نبارہ ہی کوئی نہیں اچھی بولنا پاوسی فرما رہا حتا الفجر خیرم من الدنیا وما فیہا اے ذرا ہوں ترجمہ تھوڑے جاہا اس لئے دنال سن رہیں اللہ کر کے تنسا مجھا جاوے آکے علیہ السلام نے فرما لوگو میری جنگیں فجر دیں دو سنتا ہیں میری جنگیں فجر دیں دو سنتا اور یہ تولہ مان لے کیا زندگی دی اندر جنگیں ہیت مرتبہ نبی نے پڑھیا فرما میری جنگیں دو سنتا زندگی دی اندر ہیت مرتبہ پڑھ گئے ہوئے ہیں انہاں نو ہیت پاسے رکھ لو ساری کائنات نو دوسرے پاسے رکھ لو ساری دنیا دو سنتا دو سنتا دو سنتا سب دو زیادہ ہو جائے ہیں جو نہیں فرمایی آر بولتا سہی نا میں کیا کہہ رہے ہیں ساری کائنات دی ہر شاہے ہیں ایک پاسے دے نبی دیا دو سنتا او گڑیا پڑھنیاں نہیں ہوتیا پا بولتا سہی نا میں بولتا یہ عادت بنا اتنو پوچھیا جانا ہی سمجھا رہی ہے آکے علیہ السلام نے فرمایا مری جنگیں فجر دیا دو سنتا ہیت پاسے زندگی دی اندر ہیت مرتبہ پڑھ گئے ہوئے ہیں اور اگر میں ساتھا جائے لہجے دینا گال کر لما اجے میں نبی دے فرزا لی گالتے چھیڑی کوئی نہیں تو جو ہے اجے نبی دے تحجد دی گالتے چھیڑی کوئی نہیں تو جی اگلا جملہ بھی بول دے ما اجے میں نبی دے میراج علی گالتے چھیڑی کوئی نہیں یار میں کیا کہہ رہا ہی اجے تو نبی دے دو سنتا دی گال لو یہ نا تو میں نوہ کھان دیو نوجوانوں جنہیں تسی موہ بات کر کے بیٹھے چھوکے چھٹکٹے بول دیو کہ شرم کرو نبی واسطے بولنا چاہیدہ ہے اے جملہ سڑو او بابا او جیس نبی دی ہیک آدھا ساری کائنات والا ہے میں نوہ داستے سہینا اس دے ظلفہ دا مقابلہ کون کرتا ہے اس تائیدار مدینہ نوہ اللہ پاک نے کتنا کمال عطا فرمایا ہے اس واسطے لوگ تول دے بیٹھن اور تیرا دماغ چھوٹا ہے تو کی میں تول سکنا ہے سمجھا رہی ہے جنامی قدر حضرات اس واسطے ہیسا نوہ سمجھنا چاہیدہ ہے اور جتنے نوجوان حضرات ہو تو اڈا حق بندہ ہے توسی اپنی تنیا واسطے اپنیا زبان آپ باندھ رکھو جدو بھی کھلن تو اڈی زبان ذکر مصطفیٰ واسطے کھلنے چاہیدہ ہے ذکر خدا واسطے کھلنے چاہیدہ ہے پتہ پتہ نہیں نانو کیوں گے دو جماعتہ پڑھ کے وہ دے رائے جان دے بولنے نبی باس تے نہیں بول سکتے اے زمانے دے حکمران تے چاندے نے زمانے دے بدمار تے چاندے نے کہ اے امت نبی دے نہ تے نہ بولے توسی بھی انہوں دے نہ رل گئے ہو نبی نو ویخ کے تے پتھر بھی بولے سمجھا رہی ہے نبی نو ویخ کے پتھر بھی بولے اور نقیب صاحب نے کتنی پیاری مثال دیتی کہ جدو پتھر بھی بولے آنا کافر تو رہائی بھی مل گئی تے نبی دے قدمہ جگہ بھی مل گئی تو آج بولتے سہی تنوے دونوں چیزہ نصیب ہو سک دیا اس واسطے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نشان اقدس سمجھنے دی کوشش کرو گرامی قدر حضرات یہ ہے نبی مکرم علیہ السلام اللہ پاک نے جڑا کمال عطا فرمایا صرف فجر دیا دو سنتا وہ حقبہ سے ساری کائنات ہر شہ سنے عبادتا حقبہ سے فرما انہوں دا سواب انہوں دا وزن گھٹا ہے تے میری یہاں دو سنتا دا وزن ہیں اس تو سوسی انتازہ لاؤ کہ وہ نبی ساڑے ورگا ہو سکتا ہے بٹھے بول دے پہو یار میں کیا کہہ رہا ہوں وہ نبی ساڑے ورگا نہیں وہ کسے ورگا نہیں کیونکہ تے حسان بن ثابت نے بھی آخ دیتا ہے تو وہ جو نہیں فرمایی میں کیا کہہ رہا ہوں تو نبی اعلان کر چڑھے اور نبی دے سامنے کیتا ہے کہ انہ کا قد خلک تک کماتا چا یار سلاسی کی گال کریے تو آڈے ورگا سونا نہ کیسے جمعہ نہ ہے میں انہوں تے جی لگ جائے رہا میں نے پوچھ پوچھ کے بنایا ابھی پڑکی میں بناوا یہ تا حسان بن ثابت بھی کہہ کے جاتے تو پھر آلہ حضرت نے صحیح ترجمہ کیتا ہے نا سب سے اولا ہو آلہ سب سے بالا ہو آلہ سب اونچوں سے اونچا سمجھئے جیسے ہے اس اونچے سے اونچا گرامی قدر حضرات اس پیارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت سمجھنے دی کوشش کرو اون آؤ اگلی بات میں آپ دی خدمتیں چرز کروں اللہ پاک نے فرمایا حبیب تسیل یہ فرما دیو کہ دنیا بہت کلیل ہے اے کیوں آکھے آگیا ہے اس واسطے تاکہ لوگ دنیا دے اندر اپنا دل نہ لامن ساڑھے لوگ اپنا دل دنیا دے اندر لامن دے اور جو دنیا ہی دل لاغی جاوے نا اس ویلے پھر بندہ اپنے مالکہ نو بول جاندہ ہے تو جیس ویلے اپنا دل مالکہ لالوے دنیا پہ ہی مل جاندی اے میں تنہوں صحیح کر میں تنہوں ایک مثال دینا چاہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی آپ نے لکھے ہے آپ فرما دنے کہ بابا جاندہ پہا کدھائیں صوفی درویش سمجھائیں نا اصلی بابا اے بھنگی چرسی نشائی کتیاں دے لڑاؤ داندہ دا بھجاؤ کسریاں دے نچاؤ جیس ویلے پھر بندہ جیس ویلے پھر بندہ جیس ویلے پھر بندہ یا بول کے بھی خامن کھا میں نو ایک بار بول لی لکھوں گا جناب گرامی قطر حضرات اوہ بابا نی اصلی بابا درویش انہیں ویکھا کہ چھوڑ مکان بنا رہا سی چھوڑ سی ویسٹری سی کیشہ سی اوہ ویدہ رہا ہے جناب مکان بڑھ گیا اوہ سنے ایک روشندان رکھیا بابا جی نہیں آواز لیا سا کہ بوترا اے جڑا مورا رکھی کھلو تک خیر تھی ہے سادہ بندہ سی نا تبجو ہے اوہ بوترا اوہ سنے آکے اے جڑا مورا رکھی کھلو تک خیر ہو بے اگو چھوڑ پتا کی پی آدھا ہے اوہ دا جتنا علم جتنی نالج جو کچھا اوہ سا کہ میں اس واس سے رکھا چلو ہوا شوا ہوندھی رہا سی اوہ بی صاحب کی کہنے دا ہے جی ہوا شوا ہوندھی رہا سی تبا با با ہی کرتا ہے جا دھوت تھی ہوئی ایٹاکی لائے جی دست دبیا اوہ سا کہ جا دھوت تھی ہوئی اوہ سا کہ بابا جی کی ہوئی ہے بی مہا با با سرک میں سر دیگال کی تھی آپ نے فرمایا اوہ تینو خدا اوہ اکل دے وی آنا تے تو اے نیتے کریں بی مونا ہے اس واسدے رکھے آئے آزان دی آواز سنی دی رہا سی جے نیتے کر رہے ہیں دا جا دھوتا کرو بی آتا ہے انہو سواب مل لیا اوہ سانیاں نے ہوا چا تے انہو جنگے چی دے چھڑنی آئی تچا آکے بولنا جار با کی پی تبا جو ہے جیدے جیدے بائی ٹھو شلطھاڈ نا لگے بارال زبان اس واسدے جیدے دنیا دے پچھے بھجے انہو مالک نہیں مل دے اور جیدے مالکہ میں پچھے ہو جائے انہو سب کچھ نہیں ہو جاتا ہے اصل اسانو صحیح بات لب بندہ پتہ کوئی نہیں بندہ دے بڑھنیاں گلن کردہ نبی پاک علیہ السلام نے فرما جا قول العبد مالی 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 توجہ ہے بندہ بڑھنیاں گلن کردہ اے میرا مالے اے میرے کوٹھے اے میرے بنگلے اے میرے جناب کلت گلن کردہ ہے کیا نہیں کردہ ہے توجہ فرماو کردہ ہے نا میرے نبی دی گلوی سن اور جتنے میرے بھائی دوست اہبا بیٹھے درہ گوھر کرنا حضور نے فرمایا بندہ بڑھنیاں گلن کردہ ہے اے میرا مالے اے میرا مالے اے میرا مالے اے میرا مالے فرما اِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ سَلَا سُن فرمایا جیڑا انسان دا مال ہے نا جن وہ کہہ سکدہ بھی اے میرا ہے اے دنیا ترہے کس مالے کتنی یا کس مالے تین کسم دا مال میرا مال ہے ہر بندہ سوچے تین کسم دا مال ہے میرا مال کیڑا مال آقا علیہ السلام نے فرمایا مختلف حدیثیں دے مختلف لفظیں جیڑے میں نو یادن میں سنا دینا حضور نے فرمایا مَا آقا لہو پہلا او تیرا مال ہے جنو کھا لے تو میں جو نہیں فرمائی اس واسطے علماء فرما دے تینے اچھا کھایا کرو حلال کھایا کرو حلال ہے روز اچھا کھا تینو کوئی روک کرنا لنہیں تینے یہ حرام ہے ہی نا ایک ایک لک میں دے بارے پوچھے بالخصوص یتیمہ دا مال نہ کھا دا کھا سمجھا رہی ہے گرامی چدر حضرات حلال ہے ہر روز چنگی چو چنگی ڈیس میں نہ کھا تینو کچھا ہی کوئی نا تینو سواب ڈیس ہی اللہ اور دیس مال جوڑی رکھتا ہے آئے کی لہار سہدت بھی جاندہ جد انگی ہے کفن سیتوئی کونی جیب لگی کونی آت ویلن تے مووی اڈیوئے ہاں سانیا دھاگے نال باندھ کیتا ہے اور یہ تو کارنا یارمہ کی پیانہ دراغ اور تے کارنا سمجھا رہی ہے اچھا سلام نے فرما جینا تیرا مال ہے توجہ ہے بڑا ہاؤس لیالا بندہ اتنے قرارنگیں گل لہاں تے سوہ پیسے سٹھتا تے بھائی بھائی گاہ لے بھائی آئی تھے سٹھے جاندی تے کیفیت ہی بدل گئی ایس وجہ تو آلے سننا دے حالات نے ایتھے دوڑے مایے لطیفے کسے کہانیاں اوہ سناو اوہ 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 مولوی دھوڑ پاٹ دے تے جے کا علمی گال تے شدھی گال کروا دے اوہ اوہ مولوی دھوڑے پاٹ دے اب کریں کیا ہماری قوم کا مزاج بدل گیا نا یہ سننا کچھ اور چاہتے ہیں میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں تم تو مجھے پھولوں کے خریدار لگتے ہو کسی شہد کا شہور لینہ ہے بھرکلو مال ہے کوئی نہیں بھرکلی جو مال جڑا ماں دے رہے ہیں توجہ ہے آچہ علیہ السلام نے فرمایا ایک تیرا مالو ہے جنہوں کھا لے گئی اوہ تیرا ہے نمبر دو آچہ علیہ السلام نے فرمایا اوہ لابسہو فرمایا اوہ مال ہے جنہوں انسان نے پاہ ہنڈالے ہے جنہوں مکان ہے ہنڈالے میں چھو بھی آ جاندہ ہے کپڑے ہیں جتی ہے بستر ہے فرما جو تیرے استعمال دے اندر ہے اوہ تیرا مال ہے پہلا کہڑا مال ہے جڑا دوسرا کہڑا مال ہے جڑا پاہ لے آتے ہنڈالے ہے تیسرا کڑا ہے فرما اوہ تصدقہ ہو تیسرا اوہ ہے جنہوں نے اللہ درائے صدقہ کر کے اپنی آخرت دا سخیرہ بنا لے نہیں تمہیں جو فرمایا آئیتے تو سبحان اللہ کے اپنی زبان دینا صدقہ نہیں پیا دیم دا تیر اوپہ یہ پیسے دکیلے جو ہے میرے بھانیوں کی درہ گور کرنا فرمایا تیرے مال انسان تیرے نہیں سیابی نے بڑا سوال کیا حضور جنہوں نے کھا دا ہے اوہ میرا جنہوں نے پا لے مال اوہ میرا جنہوں نے صدقہ کی دا ہے اوہ میرا کہا باقی ایکی شایخ دے جاسی حضور نے فرمایا ماں باقی جلے بارے سے ہی اور جنہوں نے باچ کیا ہوتا تیرے بار سادہ تیرہ کی دعایا داتنا ہے ہوتا تیرے ہے ہی کولیو تو کلیے اور لے جانا ہے اور آج کال دے زمانے چسی یہ تماشے ویکھ رہے ہیں یو مار جاندہ ہے ڈیڑ مربا زمین دہ سارے بیرامہ باند لیا یو دی کبر نہیں باند رہی مہر مچ منای سا مہر رما گیا ترے بیرامہ کٹھے ہو گیا پائشے دے ہو اگے بنا آلا بڑا ہیکنو آدھا بنا دے سدیساں بائٹھے ہو مار دے ہو جتاکا جاندہ آدھنا کبر بان گئی اکی ہزار رو پایا لگا رہا پائشے دے ہو وہ آدھا جان کوئی نہیں آدھا مہتھے کوئی نہیں آدھا مہتھے لے دے پیو آئی مٹھا بول مٹھا بول مٹھے نو کی پیانا یہ باتیں ہنسنے والی نہیں یہ باتیں رونے والی ہیں تجھے رونہ آنا چاہیے ان باتوں پر داشتنا ساری جنگی جناند واسے شوم بنیا رہے ہیں مٹھا بلیندہ پیانا زبان نہ کتے نہیں تیریاں یار بیندہ ساری جنگی جناند واسے شوم پنا کی تا ہی ساری جنگی جنان پترہ دیاں دے واسے لڑا نیا کی تیاں یا باڑ گاڑ دے نال بینا برامدہ حق ماری ہے ایکی سے برامدہ کوئی کلہ نہیں دیتا میرے بچڑیاں دے کام آبیا دا سوڑے کتھے گیا تیرے بچڑے کتھے گیا تیرا مال تیری تو کبر کوئی نہ بنا سکیا اور بندیاں اپنے ہاتھ دینا رب دینا اکھرات کر دے توجہ ہے قل مطاع الدنیا قلیل حبیبینا نو دس ہو چا دنیا کو جوی کوئے بیٹھے ہو اوکی تکریر شروعکار بیٹھا آئی تھے ہوندے جناب دوڑے ماہ یہ موڑ تک آئی گالی تھے لیکن میں کروں کیا میں تو سبق دے رہا ہوں نا اور یہ مسکراہٹے سے لیے دیکھتا ہوں تاکہ آپ ری فریش ہو جائیں کیشہ جی ری فریش کمپیوٹر آلے بچے او جی لے تھوڑا جا ہینگ شینگ ہو بے نا آج نے ری فریش کر ترکڑا جی آپ کو میں ری فریش کر رہا ہوں میرے پیارے بھائیو خدا کے لیے حضور کے میسج کو سمجھو انسان تیرا مال یہی ہے تو تو بہت کچھ کرتا ہے اور جتنا کچھ کیتا ہی توجہ ہے بھرامہ دی کوئی نہیں جناب یہ سب کچھ پچھا جا گیا قیامت والے دن لیکن اہمیت چھو بھئی پیارے بیٹے تھوڑا سا میرا ساتھ دیں یہ لنگر آ گیا جی لہا لو لہا لو لہا لو ماشاءاللہ او پرلنفاد ڈاندئی جلدی کر جلدی لہا یار لہا منٹ مار اے تسی سارے سبان اللہ کو بھیار ویسے چھوڑ وقت دے بڑے پبان دن بارہ مجھے سلام ہوندہ تو بھی لہ لنگر بھی لے کے آگئے یہ توڑا جگرہ ہے کہ ہونا دے مولی صاحب تقریر کر تو مڑ بھئی ٹھے چوپو اے سچی بات ہے میرے پیارے بھائی دنیا کو جنہی ہے لیکن اسی دنیا وہ احمیت زیادہ دیتی بیٹھے ہیں جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا تبجھو ہے پیارے بھائیوں کی کوئی نہیں ہے سارے بچے نہیں قائدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا یقبع المیت سلاثتن جدو میت کبرستانہ جاندی ہے نا ترے شہنہوں دے پچھے جاندی ہے کتنی ہے شہنہ ترے شہنہوں دے پچھے جاندی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پوچھا گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او تین چیزیں کیشا کیشا ہوں یہیں فرمایا مالہو و اولادہو و عملہو فرمایا ہیک کو دا مال جاندہ ہے ہیک کو دی اولاد تے ہیک کو دا نیک عمل اے اے کبرستان پچھو پچھو جاندہ ہے فرمایا یرجو اثنان و یبکا واحد فرمایا دو چیزیں ہٹ ہوں دی ہیک کو دے رہ جاندی ہے ہٹ کے کڑی شے ہوں دی فرمایا اولاد تے مال ہٹ ٹاندہ ہے او تے ہوتا عمل رہ جاندہ ہے بندیات دنیا کچھ نہیں ہے آج اپنے رب واسطے کچھ کر لے بڑیاں کرنا کردہ ہے محرم دا مہینہ اوے ٹیم مگدکاری صاحب ٹیم دے ہو عزیبہ حسیندہ ذکر کرنا ہے اپنے دلتے ہاتھ رہ کے منو سہی سہی دس اگر سارا سال کم یزید علی کریں محرم دے دے گا حسیند یا کیرے مو نہ پکیندہ ونہ میں دافتے سہی دا پتہ ایس گلت دوسر زبان اللہ کوئی نہیں آکھنی چلو اتھاری آکھلو در زبان اللہ پیار دے نال یزیدی کربلا دے میدان دے اندر گانے کے اندر ہے وہ اوتے فاسے کو فاجر علی کم کردے رہ گئے گستاخیاں کردے رہ گئے شرابہ پیندے رہ گئے لاج پال حسیند تیلاوت کردے رہ گیا نمازہ پردے رہ گیا نیدے تے چرکے قرآن پڑی ہے آخری بھگتایا سجدہ کیتا ہے اوہ میں انہوں دس سا دھارے سونے نال لیا موبیلہ دے بیچ کنجریاں دے مجھے رکھا نال لیا اپنے شاہدیاں دے خودرے میں چاہو نال لیا اوہ میں انہوں دس سا اوہ کلے مو دے نال حسیندہ نال لئی نا جیڑا جیندہ بیٹھے ہاں چاہ کے بولے ذرا سبان اللہ پیار دنا اوہ شرمو حجا پیدا کر رہے اپنے اندر آج دیگے سمائے فیلدہ ماسو جہاں ہے اوہ تو نے جاں دے اندر کچھ بھی نہیں بیکھلا یزید مٹ گیا ہے حسین ہے عواز کمزور ہے پانچ کلو دا سیر نحلا دا رہا لوگ کا تماشا بنایا رہا ہے لاج پال دا نا لینا ہی کہے کام تے کارنا لاج پال لاندہ جا سارا سال کام یزیدی کریں توجہ ہے پیر اللہ دلحسن صاحب یہ بات بڑی سوچنہ لی ہے سارا سال کام یزیدی یومن تے دس محرم آلے دنے بندہ دے گا حسیندیاں پکاوے اور شرم نہیں آن دی کس مو دے نال دے گا حسیندیاں پکرین دنیا دے اندر کچھ نہیں ہے سچی باتیں ہیں اپنے مالک دا ہو جا دنیا ترے پیچھے آ جائے گا لیکن ساڑے کئی بندے اندرین جنانوں گال سمجھانا سمجھانا دا بھی ڈانگنی اے مولی صاحب تسیہ دے پر بہار شاہ چاڑ دے بھی نہیں میں یہ تو نہیں کہنے آیا حضرت عثمان نے کہا نہیں چھوٹے تاجر تھے وہ تو بہت بڑے تاجر تھے اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا دے اندر انج روشی میں دریہ دے بھی کس تیران دیے ابا تردے 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 با صلی اللہ خیر صلی اللہ تیجیو دریہ کس تیویج چاہوے تو بڑن ہوئیں دی یہ حساب ہے تیرا دل دنیا دے نال انج روشی میں دریہ دے بج کس تیران دیے اگر اے دے بچ دنیا آگئی تو بڑھ یاسی اے دے اندر دنیا نہ آمر دے کیونکہ اے دل ہے جے جلوہ گاہے مصطفیٰہ ہاتھ چاہ کے گولا ہاتھ چاہ کا کچھ لکارہ نے بیچو آتی جا رہا ہے نارے تکویر نارے رسالت نارے حضری وہ کو توجہ ہے میرے پیارے بھائیان دی کوئی نہیں یہ دل کسی اور شاہ واسطے بنے آسی دنیا دی ناپاک محبت ہے یہ اس کی محبت میں گرفتار وہ اس کی محبت میں گرفتار کیا یار یہ محبتہ کرنا جیتے لانت مقدر بندا محبت کرنیت مصطفیٰ دنالکار جیتے جنت مقدر بن جا اس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ ہاتھ نہ اٹھا جس کو آ رہی ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بھائی خدا کی قسم تماشا بنایا ہوا لوگوں نے میرامی قدر ازرات خدا کے لیے مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرو اپنے دل دے اندر دنیا نہ آمن دے دنیا دے اندر رہ پر تردہ 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 ساڑھے تلک ہونا چاہیے توجہ ہے نا اور یہ دریاء کشتی دیوے چاہ جاوے تھے کشتی ڈوبی جان دی اسے طرح بزرگان دینے مثال دیتی ہے مطوانوں دیتی ہے اور میں نے لگ دیا گالوی سمجھے آ گئی ہے ساڑھے کی کر دینے میں ایک مثال دے دینا حضرت پیر صاحب آپ دی پیر صاحب آپ جتنے میرے بھائی بزرگ بیٹھے نے میں سب دی توجہ بالخصوص جتنے مہمان دوروں نے دیکھتو آئے حضرت امام حسن بسری دا نام سنے ہویا ہے مطح بولے مون مطح بولے مون مطح بولے مون حسن بسری دا نام سنے ہویا ہے جنہا سنے آئے وہ بولے ندرہ شکر دیال حمدل رہ دس گیارہ بندری جنہا شاید کوئی نہیں سنے آئے یا ہونالی تقریر نہیں پس انہوں دے حسن بسری آپ دیکھو لیک بندہ آیا ہی دے بکھیا ہے ساڑھے بندے آئے گراری پوٹی ٹال پاوے کام پوٹھا ہو جاندہ ہے آئے یکوو فین آلے نا پکھے جڑے ہوندن انہاں دی کمپلینڈ ہے پکھا ہوا نہیں دیندہ انہاں جدو پکھے مارکیٹی چو مانگا آکے ویکھے نا او انجینی آر جڑا ہائی نا او یارہ ہزار پکھے ہاندی لاتا او دی گراری پوٹی ٹال پاویٹا او جدو چل دیاں نا تیو این چلن دی با این چل دیاں تیو مسوس نہ ہوندہ تیو ہوا ہیٹھا سٹڑ دی بچ او تو ہاں سٹڑی رکھ دیاں انشاءاللہ کسے دی گراری پوٹھی نہ ہو انہاں تنو جٹا کی انشاءاللہ کسے دی گراری نہ پوٹھی ہو گراری پوٹھی ہو گراری پوٹھی ہو ساڑھی گراری مومن لوگ کان دی سمجھانے گراری مومن پوٹھی ہوندی انہاں تنو ایک گل سنائینا توجہ کریا ذرا اور ادھر بڑا سبق ہو سی حسن بسری دیکھو لیکن شخص آیا رضی اللہ تعالی عنہ آکے آدھری آئی تو بعد میں ہر شاید چھاڑ دیتی کمان میں گھار بانا میں نو اللہ رزق دینا ہے آپ نے فرما بھی خیریت تو ہے حلال رزق کمانے والے کے بارے میں تو نبی نے فرما القاسب بیدہی حبیب اللہ یڈا اپنے ہاتھ نال کمائن دا ہے فرما ہوتا اللہ دا حبیب ہے اپنے ہاتھ نال کمانا چاہی دا ہے ہوتا کہ نہیں باس میں میں ایک منظر بیکھا میں نو ازدنباز یقین ہو گیا ہے میں نو ڈی جانا ہے آپ نے فرما ہوا کیا ہے مجھے بھی بتا آدھری میں آگلے دن جنگل دے ہوئی سی اُتھے میں ڈٹھا ایک شیر نو تبجھو ہے شیر بن کے سننا ہے گال نو اُتھے میں ڈٹھا شیر نو اس نے شکار کیتا ہے ایک شایدہ شکاروں نے ترہی ہی سکھاتا ہے جدو ایک خیسہ باچ گیا تبجھو ہے ایک خیسہ جدو باچ گیا نا او شیر نے اپنے مووے چایا تے ٹور پہ آئے تا میں سنے آئے بھی شیر شکار کر کے جدہ کھاوے کھاوے باکی سٹ کے جاندہ لیکن نہیں جاندہ ہویا جو شیر او نے مووے چایا تے ٹور پہ آدھا میں لکدہ لکاندہ او دے پچھو ایک پہاڑ نو ٹوریا میں ہی مگرے آدھا لکدہ چھپدہ مگیا تبجھے ہوتے غار ہائی او دے ویچ ہیک لومبڑی ہائی کس آجی لومبڑی او سا کھا بھی او اکھی تو انی آئی تے او دیاں ٹنگا جڑیاں او اپا حج مطلب جنو آپا آنے آئے لولی لگڑی او سا کھا لولی لگڑی بھی آئی تے انی بھی آئی او تھے او سٹے آ تے شیر آپا ہٹ گیا میں تھوڑی دیر تباہ جدو ویکہ مہاول ٹھیک اندر گیا تے لومبڑی بیٹھی آئی تے او او نو پہ کھاوے آدھا ماں ہے تو اس دین تو باد آکیا واہ رب بہ سونے آنے سمجھ آوے ہتھا نو ٹھاڑ بھی نا لگے چاہ سکے او سا کھا واہ رب بہ سونے آنے اے شیر تہ ساریاں نو کھاوے ہندہ آئی آج اے دے ہتھو ریز کے اے نو دیوائے آئی میں نو پتہ لگیا جڑا انی چے لنگڑی لولی او جناب لومبڑی رو دے سکتا ہے میں نو بھی دے سکتا میں ہمیں آج دوباز کی دینے جانا حضرت حسن بسری مسکرہ پڑے آپ اگلا جملہ کاش کے آپ سمجھائیں میری تقریر دا مل پورا ہو جائے گا یقین کر میں تو پیر صاحب دے بلاویتے ہیں میں تو ٹوانل غرض ہی کوئی نہیں تو میرے بھائی نے میں ہندے اکھنٹے آیا بیٹھا اور قدرتی ٹیم خالی زی نہ ہوں دا تے شاید زیارت ماں نہ کر سکتا گرامی قبر ازرات کاش کے میرا جملہ سمجھ جائیں تقریر دا مل پورا ہو جائے گا آپ نہ مسکر آپ ہے آپ نے فرمایا او کملی بلا اس گال تو ہے کتے ثابت ہوندہ ہے میں تو گھر بہ جا اسا کا ثابت نہیں ہوندہ تو اور کی ہوندہ او بیٹھے نہیں لنگڑی حال بھی نہ آسکتی شیر دیندہ ہے حسن بسریہ کیا بھی پیر صاحب نے پتا کیا کیا آجہ 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 سنے آئے حضرت حسن بسریہ کی آجہ نے توجہ ہر بندہ آپ نے فرما تیرے سامنے دو کردار ہیں ہیک ہے لوم بڑی دا تو ہیک ہے شیر دا جملہ سنیں فرمایا سامنے پتا کیا شیر د �اتیا آجہ 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 گیا شیر دنہو کیا آجہ 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 آجھہ آجہ 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 ہی میرے ہیں آپ خ seis unmur ainsi کہ میں بہو شیر بانا بکھا دے آیا تچا کے بولنا جار دے جنامدی سبحان اللہ دی میں نو طلب ہے جو ہے بھائیوں کے کوئی نہیں بھائی جان لوم بڑکیوں بندے ہوگی دڑکیوں بندے ہو بند نہیں تا شیر باننا جار بھائی پیاری بات کریں بھائی تو بندنا ہے موڑ گدھوڑ تے لوم بڑک بندنا ہے تو شیر باننا محنت کر کمائی کر وکھا اصل یہ مطلب ہے لیکن ساڑے جوڑا دنیا دے پیچھے لگتا اکا بھا جوڑا نہیں تو لوم بڑک بان کے باہر جاندی کر شیرہ لے کام کر محنت کر کوشش کر لیا آپ کا باقی یہ سارے نو بکھا راب راضی ہو جائے گا حلال کمانے کی تو بہت زیادہ فضیلتیں ہیں توجہ ہے میرے بھائیوں کی کوئی گالے نہیں سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی فرما حبیب اندرسو کل متاعود دنیا قلیل دنیا بہت قلیل ہے لیکن ساڑے لوگ کنکے میں لا ایک ہمیں ہو سکتا ہے گرامی قدر حضرات گولڑے شریف در نام سنے ہویا ہے میں پیر میرے علی شاہ صاحب دی گل کرانگا وڈے سیدان دیں اللہ تعالی سب نو ہدایت کاملا عطا فرمائے پیران دے کم ہی نہیں گوڑے نچامن پیران دے کم ہی نہیں شیفاولا نو سادھ کے گانے سنے پیران دے کم نہیں ہے کسی نو پیڑو بے لکھ باریو بے کی کران لنگر حسینی کھا دا حلال نہ کران ہی ہاتھ جوڑ کے پیرانوہ کو خدا دنائی نے او کام کرو جڑے کربلا دے سید نے کی تے سب نو پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہزیں ان کی کریے ساڑھا آستانہ مرکز و محبت ہے ساڑھے واستے آستانہ مرکز و محبت ہے ساڑھی عقیدت دا مرکز ہے لیکن اگر گولڑا شریف کسے بھی آستانے دا کوئی پیر شریعت مطابق کام کرے لکھان سلام اور اگر شریعت تو ہٹ کے کرے ہاتھ جوڑ کے آکھو شاہ جی تو اڑے موہ تے ڈھک دی بس گستاخی نہیں کرنی بس ہاتھ جوڑ کے اپنا فرض پورا کرو باقی مالک دی مرضی ہے وہ کیا ہے اور کیا نہیں سمجھ آرہی مرکز توجہ کرے آئے سٹھ اور ستر دی دہائی ہے پاکستان دے وزیر داخل اعلان چکیتا ہے اور سکھ ہے دو بندے دی روٹی پانچ بندے کھا میں ملک خزانہ ختم ہو گیا قہت پہ گیا مگ گئی ہارشہ لوٹی گیا سے چھ مہینے کڑو بارو بجٹ اوسی پین ساں آئیں یہ مور انٹرنیشنل پیننے تے ہوئے نا بھئی کیوں باگ گئے انہوں نے کہا پین شہنے کے لائے ساں ہیں تو بات تو انہوں دی ساں ہیں اللہ اللہ خیر صلح اعلان ہو گیا حضرت بابو جی سرکار رحمت اللہ لے زندہ سان تو جو ہے بھائی یہ دی کوئی نہیں آپ نے فرمایا جتھے جتھے مرید ہیں جلدی جلدی بہو آپنیاں سواریاں تھے جلدی جلدی چل کے ہر مسیح تے چلان کرو کوئی ضرورت نہیں یہ لنگر باندھ کر دی آستان علیہ گول لیتے آجو ترے ٹیم دا کھاؤ دے دون کے اس میں لے ریڈیو دا بھی احتمام ہائی بھرما ریڈیو تو بھی اعلان کر دیتا جائے اعلان ہو گیا بندے آگئے کھا رہے ہیں جناب حکومت دے وفد بھی بھی رہے کمیں پاک رہے ہیں بھائی یہ پتہ تنوری چلانگری کڈی آندھا وقت ٹل گیا کم ہو گیا ہک دے ہارو مرید آپ دا بڑا خاص پیر صاحب دینال محبت تے سب دیئے کوئی ہک ہوندہ جڑا محبت دینال گل کر سکتا ہے اور ہر بندے دیڑ دوشی آر بھی نہ بنیا کرو ایک قد بندہ ہوئے جڑا گل کرے اور انتہائی عدد دینال ہوندہ چاہی دے احترام میں نے گل کیتی ہے نا جی آستانے دے سارے پیرہ نو کیتی پاکستان دے جڑے مرضی آستانے دے گلما سارے نو کیتی ہے لیکن احترام دے دے رہے ہوندہ غلط لگے اے اوہ دے مقدر نے یا کوئی ایسا مرید بیٹھا جدی گراری بٹھی ہے اے اوہ دے مقدر نے میں کوئی نہیں کہہ سکتا گرامی قدر حضرات چاہی دے عدد ہوئے پھامے ہو مریچ وڈے ہو جدو گل کرنی ہے تھوڑا جا زیند دے اندر عدب ہونا چاہی دے چونکہ یاد رکھ لو فقیری لیند بے سارا عدب ہی ہنے جڑا بندر اوگل ہے کہ جا توجہ ہے میرے پیارے بھائیان دی کوئی نہیں ہے جب اس وقت سے احترام ضروری ہے اگر تو اڈے کل سال تو بعد آ جاندنی یا سو خوشیاں کمیت آ جاندنی کام مز کام پھر چاہی دے کہ اسی احترام پورا کریے کیونکہ اسی جو شہوید پیانا وہ ہے نسبت رسول سلاللہ علیہ وسلم سمجھا رہی یہ میری بات دی یہ رامی قدر حضرات بس اللہ تعالیٰ سنو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے لیکن یہ مطلبے بھی نہیں ہوندہ کہ کوئی اگر ایسی گل ہے تو ہاں گل نہ تسی کرو بلکل کرو ہاتھ جوڑ کے کرو لیکن انہوں سمجھا منا دے تریقہ ہونا چاہی دے الفاظ سلج ہونے چاہی دے تاکہ اگلا قبول کرے نہ کہ بھی پھر جائے توجہ ہے مرید آگیا کھڑا گا حضور ہے گالت دسو فرما پوچ بھئی حضورو تس اعلان کروایا ہا کہڑا ایجی تس آکھیا بھی سواری جتنے بندے ہیں آ جاؤ کہ ایتھے آکے کھاؤ لگا فرما بلکل بھا کروایا حضور حکومہ تھا کھلے کار گئی ہا تی اپنا لنگر کھانا چل دا رہا ہے جے موک بھین دا توجہ ہے جے دے سا ساتھ نہیں مکے او بول لے جے دے موک گئے او دے موک گئے بھلا ہونے جے موک بھین دا پیر صاحب نے بتا کیا اینڈ کر کے فرما اینا حکمرانہ دا تا مکنا ہا اے بے غیرت تے منگ دینے امریکہ دے کھلوں تے گول لے دا لنگر کی میں مکے اے تا چل دا ہی مدینے آلے دے آنکھ والا تیرے جعبن کا تماشا دیکھے اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے غازمہ پنجاب بھی چاہ دو نا آنکھ والا تیرے جعبن کا تماشا دیکھے اندھے کو کچھ نہیں نظر آسکتا کاش کہ ہماری آنکھیں ہوں جو کام کرنے والی ہوں میرے پیارے بھائیو باتیں عرض کر رہے ہیں اس دنیا دے اندر کچھ نہیں ہے اس دنیا دے اندر اتنا تعلق رکھ جتنی دا قیامت والے دن جواب دے سکے آنکھ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تبجھو ہے پیارے بھائیو دی کوئی نہیں ہے فرما جس بندے کے پاس جتنی دنیا ہوگی مفہومن عرض کر رہے ہیں مختلف حدیث اندر جدا مفہومن نیچوڑ او دے رہے ہیں جس بندے کے پاس جتنی دنیا ہوگی قیامت والے دن اتنا ہی اسے حساب بھی دینا پڑے گا ساری کائنات دے وچھ نبیاں نے پہلے جنت تے جانا ہے کہنے جانا ہے نبیاں نے نبی کمو بے سوا لکھ نے اور سب تو آخر دے وچھ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جانا ہے کیوں فرما ساری دنیا دے بادشاہ ہیں کوئی تا حساب ہے نا مفتیامہ جارخہ نہیں میرہ احمد اللہ نے لکھا ہے نبیاں تے حساب ہے ہی کوئی نہیں نبیاں تے حساب ہے ہی کوئی نہیں اہلِ بیت صحابہِ کرام اولیاء محفوظ جڑے اللہ دے کامل بندے حساب نہیں بلکہ انہوں دے صدقے ساتھ نہ بھی معاف ہو جانا ہے پر نبی جانے بچھو جنابِ سلیمان پاک نے بادے جانا کیوں اس باستے روک لیا جائے گا کہ ساری دنیا دے بادشاہ ہو سمجھا رہی ہے یہ ترہ مندلی کوٹھی بنا کے جیدی چھاتے لکھنا ہاتھا مین فادلے ربی تبجو ہے یہ تکیامت اللہ دن پتا لگ سینا کبر اچھے ہاتھا مین فادلے ربی سیمیں تالا مغرو بایدہ بادائی بایدھاں بجھری ساری پیچھلی پوڑی دی گتی کھلاں آئے ہون کون یہ مرین دن باید یار مول وی جان دہار شای پلات پینا پیراما دہ سارند دبی بایدھای مستریان دی ملدوری دیتی کوئی نہیں سون بوئی آلا مغرو بھائی دا بدایش آلا بوئے بجھری میندکہ شدے تب جو ہے اتھا لکھی سارتا ہاتھا مین فادلے ربی مردہ بسکاری صاحب آکے نا بس کوئی دم کر دیو میرے گار نو کڑا دیو مہا کہ ایتھے ہی نا کڑا دی ماتای گار مہا بڑی کراری کر گیا غیرت پوری تلیوی گار نو کڑا دی مہا کہ جو تیرے کرتو تن سانیہ تنو سنگول گت نہیں سبحان اللہ اتھا کڑا دی گال کرنا میری گلانویں میں ہاتھ سچنا بن جائیں سبحان اللہ بہنا بھینامہ دا حق مار دیو ہواڑیاں گوڑیاں دا حق مار دیو سبحان اللہ تیرا اپنا ہوئے حلال دا ہوئے تُو پانچ منزلی بنا واقعی رحمتوں میں ربی اور فادلے ربی ہے جدو بہنا بھینامہ دا حق مارے ہے جزاک اللہ خیر اللہ برکت دے دا سنا ایک کیڑے پاسیوں ہواڑا من فادلے ربی ہے دس سنا میں ایک کیامت اللہ دن جواب دینا آقا ہو جائے آج دے سنو نبی پاک نے فرمایا مومن جت سے بھی خارج کردہ اللہ خیرات دیندہ ہے فضول مکانہ تیجدو خارج کردہ ہے اللہ او دے پیسے نو قبول کردے اگر کوئی حدیث سنو دیکھنا چاہئے میں تیرا شوق پورا کردیں گے مشکات میری گھڑی یہ تشریف فرمائے یہ کتاب اور رکاق دے اندر حدیث موجود ہے حق علیہ السلام نے رشاد فرمایا اللہ تعالی جدوں کسے بندے دا پیسہ ضائع کردہ ہے نا یعنی اللہ نے مطلب اے ہے کہ او دا پیسہ ہوندہ ہی ہو جائے ہیں فضول کمہ دے اندر او دا بیلڈنگ دے اندر پیسہ لگ جائے دا علماء دی شرچ لکھ دینے ایک وقت آنا ہے نبی پاک نہیں حدیث اندر مفہوم ہے لوگ کاندر پیسہ پتھر ہو جائے گا آج ویخلو پتھر بنیا جائے دا آئے بیلڈنگ آئے ڈیرہ آ فارم ہاؤس فلانا ڈم کمیٹ بنا گی جائے دا فضول مکانت فضول جیڑا تیرہ تیرے بچیاں واسطے ہے وہ تیرے واسطے جائز ہے بھا ہمیں پنج منزلہ بنا جیڑا تیری ضرورت دا ہے ضرورت تو ضائد انہیں تیواس نہیں چلدہ مکان بڑھ گیا پلستر ہو گیا پردے لاغ گیا نہیں چاس آئی اچھا آدھا رنگ کر دیو ہو گئی چھات تو آدھا سیلیں کر دی ہو گئی آدھا نہیں ایدنالنا وہ وائٹ پیپر لہ دیو چاس نہیں آئی او دے مگیاں انہا چیٹ لائی ہوئی چیٹ تھا تنے او تُو کرو کیا نہیں سمجھا تو انہوں پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام اے مشکات دے اندر حدیث فخیر ہون وکھامنو تیار ہے کتاب آئی جی مکول کے دن آپ دے سامنے نبی پاک علیہ السلام مدینہ شہر دویج نکلے مدینہ دی گلی دویج ایک مکان وکھیا گمبد رمعا پک کا مکان وکھیا نبی رحمت علیہ السلام نے فرما یہ کس نے بنایا حضور پک کے مکان پسند نہیں سن کر دے مفتیامہ یار کا نیمی لکھیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ آپ دے دور خلافت تو بعد دی اجازت مل گئی سی سمجھا رہی ہے کیونکہ اس ویلے مسلمانہ دے کول وافر سارا کچھ آ گیا سی اس تو پہلے اجازت دیو دے جو کچھ ہے اللہ دے دیت اللہ چڑھو پکا مکان نہ بنا مردی ہک حکمتے بھی ہے جدو مکان کچھا ہوئے نا چھوڑی جا میشی آوے نا اے مڑ چوپا ہوندہ ہے بندہ مڑ لپ دا شپ دا مڑ دے لے خیال بندہ کی آندہ ہے اے وی مٹی دا میں مڑی مٹی دا اے دا اے حال میرا وی یو تجھو پکا بان جاوے نا اتنا پکا بندے دیوں میں آدھا یار ہون ساو سال کی دا ہی نہیں ویندے اے سا نہیں ونجنا تویں بہن نہیں ایو پک کے مکان بنا مردہ نقصان ہوندہ کہ بندے دی امید لمبی ہو جاندی سمجھا رہی ہے میری بات چلو خیل پائیں ساتھ رہا ہے گھر اے تو اڈا جیلے موک جازی ساہو لے میں اپنے بھی تقریب ہو گئی ساتھ ہے تائیداری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں اے میں تو انہوں سیدہ سنا اوکھیاں تقریباں سننی ہیں بڑی میں اوکھیاں لیکن ایو چیز ہے جی دنال دیو دزنگال لانتا ہے اللہ اپنو جزائے خیر اطاف فرمائے تائیداری مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہیں بنایا ہے کس نے دسیا فلاں ہے حضور نے وکھیا چہرہ یقدس تے چلال آگیا وہ تے کونی سی آف ٹور گئے او دے دوست نے جا کے اور جی روایت مشکار دے اندر ہے او دے ویچ اے لفظ نہیں او دوئے دن بند آیا حضور دی بارگاہ نبی پاک نے سلام کیتا نبی پاک نے توجہ نہیں فرمائی اس نے پھر کیتا حضور نے پھر نہیں توجہ پھر سلام پھر نہیں توجہ فرمائی اپنے سی آگیا نو پوچھ دیا نو آگیا جار میں مسلمان ہاں بلکل تو مسلمان اس نے کہا نبی ساہی توجہ نہیں پکر دے میں انتا لگ دا منو کو فرق پایا گیا ایک نیا کے سیڑ دیو کے میری گال سونو آدھا نبی تری مکان کو گزریا نو نو پساند نہیں آیا ایو رول ہے ایو رول ہے او رول ہے اچھا مکان دی وجہ تو نبی دی نگاہ نہیں پاؤن دی او گیا جو آکے مستر آدھا چھوڑے پاٹ دیا مکان سوارا ڈھا کے مفتیام آجار خانے میں لکھیا او دیا بنیاد دا جنہوں آپاں نیاں نیاں ایرا آن او بھی پٹا کے آر شاہ اکار دیتی دوی دیار نبی پاک گزریا آپ نے فرمائی تھی مکان آئیو کی دے گیا انہا کہ بے حضور ہے تو وہ دا سکتا بھی دا چھڑیا اسی نبی پاک نے آکے سد دو آ گیا فرمائی داس بھئی مکان کی دے گی تھی او ساکھیا مینو پتا لگا ابھی میرا یار گزریا تی نو پساند نہیں آیا میں آگل ہوں نا جنہوں پساند نہیں آیا او میرے سونا ویر میرا بھرا میرا بزرگ میرا سجن کدھی کوئی کم تے نبی باستے کار لائے اہتہ ادار مدینہ فرمایا قل مطاہ الدنیا قلیل حبیب انہوں دا سوچا دنیا جو کاشا نہیں یہ بہت تھوڑی ہے دنیا جو اپنا دل لاکے اپنے رب تو غافل نہ ہو اپنے رب دی بارگاہ دے اندر توبہ کر سجدہ کر استغفاد کر اپنے رب تو خیر دا طالب رہ او رب یقین اللہ تے فرماو تحجد تیم تے آواز آن دیا نے کوئی ہے منگان آلا کوئی ہے سجدی مقصش کر دیتی جائے میرے پیارے بھائیو اپنے رب دے کل توبہ کرنو امام غزالی لکھا ہے جو بندہ توبہ کرنو ادھے بکھا ہے جو بندہ توبہ کردہ ہے اللہ فرشتہ نوہ جو گناہ مٹا مٹا من دو طریقے دا ہوں دا ہے ایک کن دا ہے کہ اتے اپنی بولی اچھ بولی یہ کٹا مارنا کیسا جی تھوڑا جا بچے ہیں دی زبانے چاہ دینے گوچا مارنا او دا مطلب ہوں دا بھی یہ ہیٹ کوئی شاہ ہے اللہ تعالی جدو بندے نو ماف کردہ ہے اللہ فرماندہ ہے صرف کٹنگ نہیں ہونی چاہی دی گوچا نہیں ہونا چاہی دا اکا ریموور پھر کے صاف چاہ کرو جدو میں ماف ہی کیتا ہے مدائی مکاہ اس تو وڈی گال فرما جدو بندہ اپنے رب اپنے بندے نو ماف کردہ ایدے بیکی ایدھو تا میٹ گیا ہے قیامت والے دن زبان بند ہو نہیں ہے ہاتھ بولشن پیر اکھی کان اے بولیسن بھی اس نے فلان فلان گناہ کیتا ہے انجد کیتا ہے اللہ تعالی فرماندہ ہے فرشتے ہو ایک کو گناہ مٹایا نا اے دے ہاتھ نو بھی مٹا دے ہو اے دے پیرا نو مٹا دے ہو اے دے اکھا نو مٹا دے ہو اے دے کننو ہارش ہے نو ہاتھا نو بھلاو اکھا نو بھلاو پیرا نو بھلاو جس زمین تے گناہ ہویا انہوں بھی بھلاو باری تعالی کیوں فرمایا جدو اسی معافی کیتا ہے او نا نا ہوئے با اے دھو مٹیا کھلو تا ہوئے تھی آئے بولن فرمایا جدو معافی کیتا ہے ہر پاسے ہو اسی یہ دی عزت نو بچا لیا ہے اور انہوں جنتی بنا چھڑیا ہے بندہ خدا اللہ تعالی اپنے بندیت اتنا مہربان ہے اساڑا حق بندہ ہے اسی اپنے محبوب مکرم الاسلام دے فرامین تے عمل کریے اپنی ہر شئے اپنے محبوب واسطے تائیدار مدینہ واسطے اولاد انہوں دے واسطے ماں باپ انہوں دے واسطے مال انہوں دے واسطے سمجھا رہی ہے تائیدار مدینہ دا ہو جا اپنے بچے انہوں یار کدی تے زندگی یہ چاکھنا کہ پتر کوئی دا کوئی جھو جاوے درود و سلام نہیں جانا چاہی دا زبان اپنی اولادنوں کدی تے سکھانا پتر ساڑے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آسکدا ایو تائیدار ختم نبوت نے جنا مجھے تے اپنی اولادنوں سکھانا توجہ ہے میرے پیارے بھائیں قل مطاع الدنیا قلی حبیب انہوں دس سوچا ہے دنیا دے اندر کچھ بھی نہیں آخری گل پیران دے پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی یارمیالا باہبا آپ کپڑے دا بزنس کردے سن بندے آپ نے بھیجے جڑے تاجر سن ساحل سمندر تو پار مال گیو ہے سمندر تو بندہ پیغام لے کے آدھا جی سمندری طفان گھول پہ ہے جڑے کافلے آرہے ہیں سارے اوڈی لپیٹ دے وے چند لگ دا اس دفعہ اوڈی جان دے رہا سن دے مال بھی نہ اسی ادھر دیکھنا غوث اعظم بیٹھے سن اے فرما حکمٹ کھلو بھی یار ایدھے بکے تھوڑی دیرہیں کر کے آئے کیتا فرما الحمدللہ اوڈا یار خیر ہو جاس اوڈ دور گیا اوڈا یا کہا بابا جی نے حضورگ نے ساڑے مرشد پاک نے جو بھی کیتا ٹھیک ہیتا ہے دہاڑے ساتھ آٹھ گزرے خیریت دنال طوفانی چوبچ دویا کافلہ کنارے لگ گیا انہاں دسیابی مصیبتیں بڑی سی پر اللہ نے بچا لے ہے تو ایس واری مال بھی بڑا بچے ہیں کسیر نفع اوہ بندہ فر پیدایا ادھے حضور اللہ نے کرم فرما چھڑے ہے سارے بچ گئے تھے مال کسیر نفع بھی آیا آپ نے فرمایا کلومی یار کلومی توجہ تھوڑی دیرہ کھولی فرما الحمدللہ ڈا یار خیر مال آ گیا ونی گیا سب کچھ ہو گیا ہک دیار اوہ مرید موڑ اوہ ادبالی گال آ گیا حضور فلان دن مال میں دسیہ سی شہد غرق ہو گیا ہے ہاں بالکل تسیہ آ گیا الحمدللہ جی میں آ گیا حضور جدہ ابدہ کیا بھی آ گیا مال بچ گیا تسیہ موڑ آ گیا الحمدللہ یہ موڑ سمجھ نہیں آئی بھی اینج کار کیا اللہ ہم کیا مطلب ہیں آپ نے جڑا جملہ بولیا کاش کے یار میری دیئے ایک چمچی بھی کھیر دی کھات دیئے نا انہوں اے جملہ سمجھ آ جانا چاہیے آپ نے فرمایا بندہ ہے خدا جدو تمہنے دسیہ آنا کہ مال تباہ ہو گیا ہے یا ہو جائے گا خبرتے بری سی تے میں فوراں اپنے دلال توجہ کی تی بھی ایک دنیا دی محبت چاہ ہم غین ہو کے اللہ تا ذکر چاڑتا نہیں بیٹھا فرما ادھے غور کی تا تی مال کان دے نال بھائی آکھا بھائی آکھا الحمدللہ بھائی جے مال لوڑ بھی گیا نا تے خیر ہے پھائے جو مال کان دا ہے تے جدو تویں آکے ایک خبر دیتی ہے کہ ہر شاہ باچ گئی میں مار توجہ کی تھی اپنے دل تے بھائی خوشی دے بیچ اچھا لکود کے کدہ یہ اللہ تا ذکر تا نہیں چھاڑ بیٹھا اس ویلے بھی اس کے کوئی فکر نہیں یہ اللہ دے یہاں دے اندر ہے فرمایا سانو دنیا نال گارد نہیں سانو تے مالکہ دے نال گارد ہے کوئی ہاتھ چاہ کے بولو یار جمعہ قل متاہ الدنیا قلیل فرمایا دنیا بہت تھوڑی ہے اس دنیا دے اندر اسی طرح رو جو میں دریا دلج کشتی راندی ہے اگر اس تو زیادہ تعلق رکھو گے تو کشتی کی دا انہ کینے ڈوب جائے گی یہ رامی قدر حضرات علماء فرما دے نے کشتی بغیر ملا تو نہیں چل سکتی اور انہا کشتیاں دے ملا اولیاء ہوندے نیک لوگ ہوندے انہا دے نال اپنی نسبت اور تعلق رکھ آدنے ملا چنگاو گے نا ملا جتنا مرضی گھمن گیری آجا بے کشتی بچا لیندہ ہے تو جے دا ملا میں بڑے عدب دے لفظہ ہی کہنا چاہنا جے دے دل دی کشتی دا ملا غوش آزم ہوئے جے دے دل دی کشتی دا ملا حضرت بابا فرید الدین گن شکر ہوئے جے دی دل دی کشتی دا ملا حضرت نوچو پاک شرکائے ہوئے جے دی دل دی کشتی دا ملا میرا داتا ہوئے وہ کدھی ڈوب سک دی پر ہونی چاہی دی انہوں میں کل دی کشتی بھنی روے اوہ مرکی دائیں بھور لگی جس نے اس واسطے نسبت کی سے کامل دینا جوڑو اور انہوں دی تعلیماتیں عمل کرو فقیران آئے تھے صدا کر چلے